بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرنڈ ویلکم ٹو بیک می چینل رزوان ہیل ٹیپس تو فرنڈ آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ خواتین میں بانج پان کا جو مسئلہ ہے وہ بہت سب سے بڑا مسئلہ ہے تو بانج پان کا سب سے بڑا سبب جو ہے وہ پی سی اوز کی چار بڑی علامات کے بارے میں آپ کے ساتھ میں ڈسکس کرنے والا ہوں پی سی اوز جو ہے خواتین کی ایک ایسی بیماری ہے جو ہارمونز کی بے اتدالی کی وجہ سے ہوتی ہے اس بیماری کا شکار خواتین جوہنا دگر خواتین کے مقابلے میں زیادہ مقدار میں مردانہ ہارمونز کا امراض ہوتا ہے جس سے مہواری کا جو سائیکل ہوتا ہے وہ متاثر ہو جاتا ہے اور حمل ٹھہرانے میں مسائل پیدا ہوتے ہیں پی سی اوز کی وجہ سے خواتین کے چہرے پر بالوں کا اضافہ ہو جاتا ہے اور سر کے بال بھی تیزی سے گرنے لگ جاتے ہیں اور خواتین جوہنا گانج پان کا باعث بننا شروع ہو جاتی ہیں تو اس ویڈیو میں میں آپ کو اس کے بارے میں مکمل ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو انفارمیشن دوں گا اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی کھڑے بیل والے بٹن کو بھی لازمی پریس کر لیں تاکہ اسی طرح کی نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن مل سکے آپ کو سب سے پہلے اور آپ نے اس ویڈیو کو مکمل واج کرنا ہے بغیر سکپ کیے اس کے علاوہ زیادہ عرصہ تک پی سی اوز ہونے کی وجہ سے زیابیت کا شکار ہو جاتی ہیں اور دل کی بیماریاں بھی ہو سکتی ہیں یہ مسائل 15 سے 45 سال کی عمر کی خواتین میں ہارمونز کی خرابی کی وجہ سے ہونے والی بیماری ہے یہ بیماری اس عمر کی تقریبا 26% خواتین میں پائی جاتی ہے اگر علامات کے واضح نہ ہونے پر 75% خواتین لا علم ہوتی ہیں یہ بیماری دار حقیقت خواتین کی اووری کی بیماری ہے جو کہ آئیسٹروجن اور پروجیسٹرون ہارمونز بنانے کے ذمہ دار ہوتے ہیں یہ ہارمونز مہواری کے سائیکل کو کنٹرول کرتے ہیں اس کے علاوہ اووری کے ذمہ دار مادہ انڈے بنانا ہوتی ہے جو کہ اوویلیشن کے وقت بناتے ہیں لیکن پی سی اوز کی وجہ سے اووری کے افعال متاثر ہوتے ہیں مردانہ ہارمونز کی مقدار میں اضافہ ہو جاتا ہے اور مہواری میں بقائدگی آ جاتی ہے اسی وجہ سے اس بیماری اووری یا پی سی اوز کہا جاتا ہے اس وجہ سے خواتین میں ماں بننے کی جو صلاحیت ہے اس میں کمی واقعہ ہو جاتی ہے اس بیماری کی اصل وجوہات کے بارے میں ماہرین نے حتمی طور پر کچھ نہیں کہا جاتا ان کا معنی یہ ہے کہ مردانہ ہارمونز میں اضافہ کا سبب نہ تو انڈے ٹھیک سے بن سکتے ہیں اور نہ ہی فائدہ مند ہارمونز چوتے ہیں وہ اچھے طریقے سے اپنی تیاری کر سکتے ہیں پی سی اوز کی علامت عام طور پر بہت واضح نہیں ہوتی اس بیماری کے بارے میں اکثر خواتین کو اس وقت پتا چلتا ہے جب ان کا جو وزن ہوتا ہے کافی حد تک باٹ جاتا ہے یا پھر ان کو حمل ٹھہرانے میں کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس بیماری کی کچھ عام علامت اس طرح ہیں مہواری میں بقائدگی اویلیشن نہ ہونے کے سبب یورٹرائن کی دیواریں جو ہے ہر مہینے میں نئی نہیں بنتی جس کی وجہ سے مہواری میں بقائدگی آ جاتی ہے یہاں تاکہ اکثر خواتین کو پورے سال میں صرف آٹھ بار ہی یا پھر اس سے بھی کم مہواری آتی ہے کیونکہ مہواری بقائدگی سے نہیں آتی تو جب کافی دن بعد مہواری آتی ہے تو کافی زیادہ خون آتا ہے جسم پر بالوں کا بڑھ جانا پی سی اوز کا شکار اکثر خواتین کے جسم پر اور چہرے پر بہت زیادہ بال آنے شروع ہو جاتے ہیں اس وجہ سے کمر پیٹ اور چہرے کے مختلف فیصوں پر جو ہےنا بالوں کی نمو جو ہوتی ہے وہ زیادہ بڑھ جاتی ہے اکنی مردانہ ہارمونز کی مقدار بڑھنے کے سبب چہرے سینے اور کمر کے اوپری حصوں میں اکنی کی مقدار میں اضافہ ہو جاتا ہے وزن کا بڑھنا اسی پرسنٹ خواتین اسی بیماری کی وجہ سے شکار ہوتی ہیں اور ان کا وزن جو ہوتا ہے وہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے اور وہ مطابق کا شکار ہو جاتی ہیں جلد پر سیاہ دبے سے بان جاتے ہیں جسم کے ان حصوں پر جیسے گردن چھاتی گھٹنے وغیرہ سردرد کچھ خواتین کے اندر پی سی اوز کے سبب سردرد کی شکایت بھی ہو سکتی ہیں پی سی اوز کے اثرات پی سی اوز کی بیماری کی شکار خواتین اوویلیشن پیریئرز کے دنوں میں انڈے جو پیدا نہیں کر سکتی اسی وجہ سے خواتین بانجپن کا جو ہے نسبہ بننا شروع ہو جاتی ہیں ان خواتین کا وزن بڑھنا شروع ہو جاتا ہے اور وہ مطابق کا شکار ہونا شروع ہو جاتی ہیں ان کے خون میں کولیسٹرول بڑھ جاتا ہے اور وہ زیابیت کا شکار بھی ہو جاتی ہیں اس بیماری سے بچنے کے لیے سب سے پہلے اپنی زندگی میں تبدیلی بہت ضروری ہے اس لئے آپ کو چاہیے کہ آپ اپنا جو وزن ہے اس کو کم کرنا بہت ضروری ہے وزن کم کرنے سے خون میں ہی جو ہے نا کولیسٹرول لیول جو تک وہ کم ہو جاتا ہے اور ماہواری میں باقائدگی آ جاتی ہے تو یہ تھی آج کی کچھ انفارمیشن امید کرتا ہوں آج کی انفارمیشن آپ کو بہت پسند آئی ہوگی ویڈیو اگر پسند ہو تو ویڈیو کو لائک لازمی کر دیں اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں ویڈیو واج کرنے کا شکریہ ملتی اسی طرح کی نئی ویڈیو میں تب تک جیدیے ازادت اللہ حافظ